اسلام علیکم ویورز عبدالرحمن فرینڈز پروپرٹی نیٹورٹ بیریہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں آج ہم جس سوسائیٹی کا وزٹ کر رہے ہیں وہ پارک ویس سوسائیٹی ہے جو کہ 2.5 کلومیٹر ٹھوکر نیاز بیک سے مزدان روڈ پر واقع ہے اگر ہم سوسائیٹی کے اسٹیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو سوسائیٹی سے 3 کلومیٹر پر ٹھوکر اور موٹوے کا ایزلی ایسیس کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے ہم ڈائریکٹلی لاہور کے جتنے بھی سوسائیٹیز ہیں یا جو بھی ایریاں سے ہوں ایزلی ان کو اسیس کر سکتے ہیں اگر ہم سوسائیٹی کی کوالیٹی لیونگ سٹینڈر کی بات کریں تو سوسائیٹی یہ آپ کو ڈی ایچے اور بحریہ کے لائف سٹائل کا جو سٹینڈر ہے اسی لائف سٹینڈر کا سٹینڈر پروائیڈ کر رہی ہے اس کے انفرسٹرکچر کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ گیٹیڈ کمیونٹی ہے جو کہ پول پروف سیکورٹی پروائیڈ کرتی ہے اور جسے سی سی ٹی بی کیمرہ کی محلے سے آپ کو اس کو اسیس کیا جاتا ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے اس کے اگر ہم آنر کی بات کریں تو علیم خان جو ان کے اس سوسائیٹی کی آنر ہیں جو کہ ایک نون پولیٹیشن ہے اور اسے ویزن ڈیویلپرز نے ڈیزائن کیا ہے سب سے جو مین چیز اس میں ڈسکس کرنے والے یہ ہے کہ ڈی ایچے اور بیلیٹان میں آپ جو بھی پلوٹس آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں وہ ٹوٹل جن کے پیمنٹ میں ہوتے ہیں جبکہ پارکوی سسائیٹی آپ کو جو پلوٹس پروائیڈ کرتی ہے وہ ہمیشہ انسٹالمنٹ پر پروائیڈ کرتی ہے آج ہم جن بلوکس پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں وہ ایک آورسز بلوک ہے جس کو اس کو آورویو کریں گے سیکنڈ ون گول سٹیٹ بلوک ہے اور تھر میں پل بلوک ہے تو سب سے پہلے ہم آورسز بلوک کی بات کر لیتے ہیں ایز پر سوسائیٹی کی بیٹویٹر آورسز بلوک جو ہے اس کی بیلٹنگ جو ہے وہ نیکس مت کے سٹارٹ میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی آورسز بلوک میں ہمارے پاس پانچ ملہ دس ملہ اور ایک نال کی کٹنگ ہے پانچ ملہ کی ٹوٹل پرائیس ہمارے پاس پچاس لاکھ ہے اس کی ڈاؤنڈ پیمیٹ ہمارے پاس بارہ لاکھ اور پچاس ہزار ہے جبکہ دس ملہ کی ٹوٹل پیمیٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ایک کروڑ ہے اور اس کی ڈاؤنڈ پیمیٹ جو ہے وہ ٹائنٹی فائیب لیک ہے اور ایک نال کی جو ٹوٹل پیمیٹ ہے وہ دو کروڑ اور ساٹھ لاکھ ہے اور اس کی ڈاؤنڈ پیمیٹ سکسٹی تھری لیک ہے یعنی کہ یہ اپنے ڈاؤنڈ پیمیٹ پی کر نہیں ہے اور باقی کی ڈاؤنڈ کی جتنے بھی پیمیٹ ہے وہ اپنے ٹوئیئرز میں کمپلیٹ کر نہیں ہے اگر ہم اس کے ویو کی بات کریں تو یہ ہمیں ابھی اسینٹلی جو ڈائمن بلاک کے ساتھ کا جو ایریا ہے وہ سائیٹی نے ریو کر لیا ہے تو جو ابھی گاؤنڈ گراؤنڈ ہے تو اس میں جلد ہی پوزیشن بھی ملنے والی ہے وہاں پہ مشینری برک بھی کر رہی ہے اور نیست جو ہمارے پاس بات آئے گا وہ گاؤنڈ سٹیٹ بلک ہے جیسے ہی آبیر سیز بلک جو ہاں ساریوب کریت کریں کہ جتنی بھی لینڈ ہے وہ سارے کی جو ہے نا وہ گاؤنڈ سٹیٹ بلوک کی escaping کی ہوئی ہے ساریوب کے پاس آر ایڈی ایک گاؤنڈ پر ہے جو اگر ہم گاؤنڈ شائیٹ بلور کی بات کریں تو گول سٹیٹ بلوک میں ہمارے پاس پانچ مرلا اور دس مرلا کی کٹنگ ہے پانچ مرلا جو پلوٹ ہے وہ پچپن لاک ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ پچپن لاک ہے اور ڈاؤنو پیمنٹ اس کی تیرہ لاکھ پیجتر ہزار ہے اور دس مرلا کی ہمارے پاس ایک رو دس لاکھ ٹوٹل پیمنٹ ہے اور اس کی ڈاؤنو پیمنٹ ٹوانٹی فائیب لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ ہے باقی کے جتنے بھی پیمنٹ ہوگی وہ اپنے ٹوئیئرز میں پی کرنی ہیں اور اس میں سب سے مینٹریز میں آپ کو بتا دوں کہ گول سٹیٹ بلوک میں دوبائی طرز کا ڈاؤن ٹاؤن جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس میں لیک بنائی جا رہی ہے اور اس میں گولف جو آپ کو پتا ہی ہے جیسے لیک سٹی میں گولف کا ڈیزائن بنائی گیا ویسے کے ویسے جو ہے ڈیزائن جو ہے وہ اس میں بنائی گیا ہے اگر ہم دوسری سسائیٹیز کی بات کریں جیسے کہ ہمارے پاس لیک سٹی ہے تو جہاں پہ گولف کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ دو کنال چار کنال کا جو ہے کٹنگ کی جاتی ہے یہ پہلی دفعہ جو پارک ویسے سسائیٹی آپ کو پانچ ملہ اور دس ملہ کی کٹنگ دے رہی ہے یہ ویو ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو دس ملہ اور پانچ ملہ کے لیے ہوں گے یعنی کہ ایک ان کے لیے ایک ایسا ویو پیش کیا جائے گا سسائیٹی کی طرف ہے کہ یہ ایک ٹوٹل گرین بینٹ ہوگا جو ان کے لیے پانچ ملہ اور دس ملہ کے لیے دیا گیا ہے اس سے کے بعد ہم جو اس بلوک کی بات کر لیں ہیں وہ پرل بلوک ہے پرل بلوک جتنا بھی ہمارا ہے وہ ہمارا ان کے بعد جو تھرڈ جو آ رہا ہے وہ پرل بلوک ہے پرل بلوک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پرل بلوک جو ہے وہ ہمارا ٹوٹلی آر ملدی نہ ، منڈی کا جو آیا ہے یاں جیسے بکر متجے ہم کہتے ہیں جیسے شافر کانجنہ کی منڈی تھی جہاں پر اس کا جو آف بلوک ہے وہ سسائائٹی نے پرچیز کی لیا ہے ایک وائر کی لیا ہے اور جو پرل بلوک ہے وہ اس جو سسائیٹی میں ودھر بنانا ہے جیتنا بھی آیا ہے وہ سسائٹی نے پرل بلوک مابنانا ہے اور اس کا جو سسائیٹی کے سیکڈ ایکزٹ ہے وہ جو شاپور کنجنا کی جو مندی ہے وہاں سے جو روڈ نکلا ہوا مزدان روڈ اس کو کنیکٹ کرے گا اور سیکنڈ ایڈزٹ جو ہے وہ سوسائٹی کا وہاں سے نکلے گا اگر ہم پر بلوگ کی بات کریں تو پر بلوگ میں ہمارے پاس پانچ ملہ اور دس ملہ کی کٹنگ ہے پانچ ملہ کا ٹوٹل جو پرائز ہے وہ بہتالیس لاکھ پچاس ہزار ہے اور ڈاؤن پیمٹ اس کی دس لاکھ باسٹ ہزار ہے اور دس ملہ کی اگر ہم بات کریں پلوڈ کی تو وہ نوے لاکھ ہے اور اس کی ڈاؤن پیمٹ ایکیس لاکھ پچاس ہزار ہے اچھا پر بلوگ کی میں اگر آپ سے بات کروں ریٹ جو ہیں پر بلوگ کے سب سے کم ہے اس کمپیر ٹو گولف سٹیڈ بلوگ اور آورسز بلوگ لیکن ان فیوچر کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ جیزائق بلوگ اور سفائر بلوگ مین پہ ہونے کی وجہ سے ان کے ریٹ جو ہیں وہ جلدی بوسٹ اپ ہو گئے تو پرل بلوگ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ریٹ اس کے کم ہے لیکن ان فیوچر یہ بہت جلدی اس میں بھوم آئے گا اور سوسائٹی کی طرف سے یہ ناؤنس کیا گیا کہ ویدن سکس منت میں جو ہے نا اس کی بیلٹنگ کی جائے گی تو یعنی کہ جو حضرات انویسٹرز انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اس کو انویسٹ کریں اس پہ انویسٹ کریں اور جو شورٹ ٹرم انویسٹ میٹ ہے ویدن سکس منت جو ہے نا اس میں میکسیمم ارن حاصل کریں جیسا کہ ہم ٹیولی پاور سیز کی بات کر لیتے ہیں ٹیولی پاور سیز کا جو بلوگ ہے اس میں جب بیلٹنگ سے پہلے یہ چھبیس لاکھ میں اس کی فائل آئی تھی لیکن ویدن ایٹ منت اور ایک سال کا ہم لگا لیں تو وہ سکسٹی ٹو سکسٹی سٹی میں چلی گیا ان کے ڈبل سے بھی زیادہ اس میں جو ہے نا وہ بوم آیا تو پر بلوگ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پر بلوگ میں بھی یہی چیز ہے کہ پر بلوگ میں بھی شورٹ ٹرم میں اگر کوئی انویسٹر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کے لئے اچھا موقع ہے یا پھر آورسیز ہمارے سب بھائی ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ہوت لوکیشن ہے کہ اس میں انویسٹ کریں تو یہ اگر اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ سکس مت یا ایک سال کے اندر اس میں اچھا خاصہ ریونیو ملے گا اگر آپ کوئی پلوٹ پرچیز یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا نیو فائل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا کس کوئی بھی پلوٹ سے ریلیٹڈ ہے اور فائل سے ریلیٹڈ آپ کے سسائٹی کے کسی بھی بلوگ سے انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا اسیسمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو دیئے گے نمبر پر آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں